بیہار چناؤں کو لے کر راجنیتک پارہ جتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے اس سے بھی زیادہ تیزی سے لوگوں کے بیچ یہ چہرہ نظر آ رہا ہے بلیک ڈریس میں دکھ رہی اس لڑکی کا نام ہے پشپم پریہ چودری جس نے خود کو بیہار میں مکھ منتری کا دعوے دار گھوشت کر دیا ہے یہی نہیں پریہ چودری نے بیہار میں پلیونٹس نام کی راجنیتک پارٹی کیا گٹھن بھی کر دیا ہے پریہ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کالے کپڑے ہی پہنتی ہیں شو سے لے کر ماسک تک سب کچھ کالا ہی کالا خود کو بیہار کی سی ایم کی دعوے دار بتانے والی پشپم پریہ نے امریکہ سے پڑھائی کر کے لوٹی ہیں اور فیلحال پورے بیہار میں اپنی واٹی پیورلز کے لیے پرچار جور شور سے کر رہی ہیں اس نئے چہرے کے آنے کے بعد سے بیہار کی راجنیت میں خلبلی نظر آ رہی ہے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کسی ہیروین جیسے دکھنے والی یہ ہسینہ کون ہے آخر کیوں پشپم امریکہ سے آ کر بیہار میں مکھ منتری بننا چاہتی ہے کیا سچ میں پریہ نتیش کمار کو ماں دے پائیں گی اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس لڑکی کا نتیش کمار سے کیا کنکشن ہے پشپم پریہ چودری جنتا دل یونائٹڈ کے نیتا اور ویدھان پرشد کے صدر سے مل سی رہ چکے ونوت چودری کی بیٹی ہے مول روپ سے یہ دربھانگا کی رہنے والی ہے لندن کے مشہور لندن سکول آف ایکونومکس سے انہوں نے پپلک ایڈمیسٹریشن میں ماسٹر کی ڈگری کی ہے پشپم پریہ کے پیتا ونوت چودری نتیش کمار کے قریبی ہیں ایسے میں پشپم کا سی ایم کنڈیڈیٹ بن کر چڑھاؤں میں خڑے ہونا سیدھے سیدھے نتیش کمار کو چنوٹی دینے جیسا ہے کیونکہ انہی کے پارٹی کے لیڈر ونوت چودری کی بیٹی انہیں چیلنج کر رہی ہے پشپم کے پارٹی پیورلز کو چنوچنھ کے طور پر سفید گھوڑا ملا ہے اس گھوڑے میں بنک بھی لگے ہیں اسے شکتی اور تیبرتہ کا پرتیق مانا گیا ہے پشپم کے پارٹی کا نارا ہے جنگڑ سب کا شاسن پشپم پریہ چودری کا کہنا ہے کہ وہ بیہار کی مکہ منتری بننے پر اگلے دس سالوں کے اندر بیہار کو دیش کا سب سے وکسیت راجی بنا دیں گے پشپم کہتی ہیں کہ 2030 تک بیہار کو یوروپی دیشوں کے برابر کھڑا کر دیا جائے گا پشپم پریہ کا کہنا ہے کہ پارٹی ہر ویدانسطبہ سیٹ پر اپنی امیدواری پیش کرے گی انہوں نے کہا کہ پارٹی جاتی اور دھرم کی راجنید کو نکارتے ہوئے راج کے وکاس پر اپنا دھیان کندرت کرے گی اور سماج کے سب سے نچلے اور ونچیت طبقے کو بھی مکہ دھارا میں لانے کی کوشش کرے گی پشپم پریہ چودری نے بیہار میں چرچا اور لوگ پریتا حاصل کر لی ہے لوگوں کے بیچ ان کی پیٹ بھی مضبوط ہوتی جا رہی ہے لگاتار ہوئے بیہار کے ہر زیلوں کا دورہ کر رہی ہے اور اسثانی مددوں کو اٹھاتے ہوئے جنتہ سے ووٹ کے لیے سپورٹ کی مانگ کر رہی ہے ایسے میں اب ہر کسی کو دس نومبر کو بیہار ویدانسطبہ چناؤ کے پرینام آنے کا انتظار ہے کہ آخر پریہ چودری اپنا جادو کتنا دکھا پاتی ہے فیلال بیہار میں تین چرڑوں میں ویدانسطبہ کی 243 سیٹوں پر چناؤں گے 28 اوکٹوبر کو پہلے فیس کا مددان ہوگا تین نومبر کو دوسرے اور سات نومبر کو تیسرے اور آخری چرڑن کا چناؤں ہوگا دس نومبر کو پرینام گھوشت کیے جائیں گے بیرو ریپورٹ نیو ٹائمز بیرو ریپورٹ نیو ٹائمز